شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقسق شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما خلقت الجن والانس الا لیاعبدون وقال تعالی و لقد بعثنا في كل امت رسولا ان اعبدوا اللہ و اجتنبوا تاغوت طلبہ اگرامی کن فقیرم کی اس گھنٹی میں میرے ذن میں جو مادہ کیا گیا ہے وہ عقیدے کا مادہ ہے کہ اس سے متعلق ہم سیکھنے سکھانے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سب سے پہلے نیت کا اخلاص عطا فرمائیں اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے میں برکت عطا فرمائیں اور اسے ہماری دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنا دے ہوئے ہمارے سامنے جس کتاب کا درس دینا ہے جو کتاب ہے وہ ہے شرحو سلاسط الاصول وَعَدِلَّتِهَا تین اصول اور ان کی دلیلوں کی شرح یہ کتاب شاہ شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کا تحریر کردہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے ابتدائی درس میں میں چاہوں گا کہ صاحب کتاب اور کتاب سے مطالق مختصر سا تعارف آئے کئی اعتبار سے یہ چیز کسی بھی کتاب کو پڑھنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے عمومی سطح پر ایک شخصیات کا مطالعہ دراصل اس شخصیت کی تاریخ ان کے کارنامے اور ان سے مطالقہ امور ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں اور شخصیات کا مطالعہ انسان کے تعمیر میں بہت بڑا کردار نبھاتی ہے اسی لئے اہلِ علم کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی تاریخ جاننا چاہیے تاریخ کی کامیاب ترین شخصیتیں ہمیں ترقی کی بہت ساری چیزیں اور نسخے بتاتے ہیں ان کے گر معلوم ہوتے ہیں ان کے کارناموں سے کاموں سے اور تاریخ میں جو ناکام ہونے والے لوگ ہیں جن کو تاریخ نے کولے دان میں ڈال دیا ان کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اس کردار سے بچنا چاہیے جسے تاریخ قبول نہیں کرتی اور انسان اگر چاہتا ہے کہ زندگی کے نشیب و فراز میں کب کہاں کون سا موقف اختیار کرے تو اس میں بھی بڑے لوگوں کی شخصیت ان کا علم ان کا مطالعہ ان کا برتاؤ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر جب کوئی کتاب ہم پڑھتے ہیں اور اس کے مصنف یا معلف کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں تو اس کی اپنی شخصیت اور گرد و پیش کے حالات و واقعات ہمیں بعض اوقات کتاب اور کتاب کی اہمیت اس کے مواد کو سمجھنے میں اور زیادہ مدد دیتے ہیں اور شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی شخصیت بعض اور اعتبارات سے اس لائق ہے کہ ہم ان کی شخصیت کا مطالعہ کریں اس لیے کہ موافق اور مخالف ان کے بڑی تعداد میں پائی جاتے ہیں اور دراصل جن شخصیتوں پر زیادہ کلام کیا جاتا ہے دراصل اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ان شخصیتوں کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان پر گفتگو کریں بجا طور پر بعض اہل علم نے دلائل کی روشنی میں ایک مجدد کی استلاح جو شریعت میں استعمال کی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ یبعث اللہ علی رأس کل میں آتن ہاں من یجددو لہا کیا ہے رأس کل رأس کل قرن ہاں حدیث کے الفاظ تھوڑا میں بھول رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارہ تعالی اس امت میں ہر صدی کے سیرے پر ایسے شخص کو مبوض کرے گا بھیجے گا جو من یجددو لہا دینہا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا دین کی تجدید یعنی جو دینی تعلیمات پر گرد و غبار پڑ گئے ہیں اصلی تعلیمات مخلوش اور داغدار ہو گئی ہیں ان کو صاف ستھرا بنا کر پھر سے خالص شکل میں پیش کرے گا یہ تجدید کا مختصر سمانہ اور بجا طور پر کئی اہل علم نے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کو مجددین دین میں شمار کیا ہے ان کے کارنامے ان کی کوششیں ان کی علمی اور دوسری دعوتی جو ہے سرگرمیاں اور پھر اس کے اثرات نہ صرف عالم عرب پر بلکہ عالم اسلام پر جو اس کے اثرات ہیں اور ان کی خدمات ہیں اس کی روشنی میں اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی انصاف پسند آدمی ان کے کردار کا حقیقی مطالعہ کرے تو انہیں مجددین میں شمار کرے گا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ شہر عیانہ میں سن گیارہ سو پندرہ ہجری میں ولادت پاتے ہیں شہر عیانہ یہ ریاض کے آس پاس کے علاقے ہیں وہاں کی ایک بستی تھی عیانہ وہاں ان کی ولادت ہوئی والد کا نام جیسا کہ آپ نے سنا محمد بن عبدالوحاب عبدالوحاب ان کے والد کا نام ہے ان کے والد ان کے دادا سلیمان تھے 1115 میں ان کی ولادت ہوتی ہے اور ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں جو علمی علمی خانوادہ تھا وہاں حاصل کی اس کے بعد جب شعور ہوا اور دس سال سے کم عمروں میں حافظ بھی ہو گئے کچھ بنیادی علوم اور تاثیلی بنیادی علوم حاصل کر لیا اس کے بعد اپنے شہر سے باہر بھی نکلے اور مختلف مقامات کا سفر کیا جن علاقوں میں سفر کیا اس میں ایک لمبی خیرست ہو سکتی ہے احسا احسا یا احسا کا شہر ہے بسرا ہے مدینہ ہے مکہ ہے اور دوسرے خرم اللہ وغیرہ کئی شہروں کا آپ نے سفر کیا اس وقت کے بڑے بڑے اہل علم سے قصب فیض کیا علم حاصل کیا اور انہی سفر میں انہوں نے بہت سارے عالم اسلام کے اور لوگوں کے اقائد اور اعمال ان کے منحج کے متعلق معلومات بھی حاصل کی ابتدان آپ نے عویانہ سے اپنی دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا یہاں کے امیر نے ابتدائی دور میں انتصاد دیا انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا نتیجے میں محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نہ صرف ساتھ چھوڑا بلکہ اس طرح ساتھ چھوڑا کہ ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گیا محمد بن عبدالوحاب کو اپنے شہر سے نکلنا پڑا غرائم اللہ گئے ہاں مختلف مقامات پر دعوت و تبلیغ کے خدمات انجام دیتے رہے اور پھر آخر میں درعیہ گئے درعیہ میں اس وقت محمد بن سعود رحمہ اللہ کی حکومت یا اس علاقے میں ان کا اقتدار تھا اس وقت عربوں کی یا حجاز کی جو حالت تھی وہ پہلے ہی کی طرح قبائلی زندگی کے مماسل تھی علاقے علاقے میں الگ الگ سردار ہوتے قبائلی انداز میں جیتے تھے اور اپنی اپنی سرداریاں اور غمینداریاں رائش رکھتے تھے کبھی جنگیں ہوتی تو ایسا بھی ہوتا کہ مشترکہ طور پر اگر چار سرداروں نے تین سرداروں نے مل کر کہیں فتح حاصل کی ہے تو وہ ایک حاصل کیے ہوئے ملک کو یا خطہ زمین کو آپس میں چار حصوں میں باٹھ کر اپنے اپنے امیر بن جاتے اپنے اپنے علاقے کی اور شدید اختلافات ہوتے تھے عالم اسلام کی عام عموم باگڈور آپ اور ہم جانتے ہیں ترکوں کے ہاتھ میں تھی اس وقت ترکی خلافت جو ہم کہتے ہیں لیکن ترکوں کے یہاں بھی عربوں کے اس علاقے میں حجاز کے علاقے میں جس کو آج ہم سعودی عرب اور اس کے متصلہ علاقے کہتے ہیں زیادہ دلچسپی نہیں تھی اس کی کئی وجوہات تھی ایک تو بہت بڑا علاقہ بنجرسا تھا دوسرا یہاں کے لوگ قبائلی زندگی جیتے تھے سمہت آت قبول کرنے کا مزاج اس طرح سے نہیں تھا کہ ایک مرکزی حکومت خلافت کے ماتحت اس طرح سے رہ سکیں جیسا کہ یہ دوسرے علاقوں پر کنٹرول کرتے تھے رکھتے تھے چنانچہ اگر یہاں کبھی کوئی مسئلہ پیدا بھی ہوتا تھا تو ترکی کی خلافت پڑوس کے کسی اپنے حاکم کو گورنر کو حکم دیتی کہ جا کے وہاں کا معاملہ نبٹا دو وہ یا اس میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی تھی اور یہاں علاقائی حکومتیں اقتدار اپنا کام کرتے تھے اس اعتبار سے میں نے جیسا کہت یا دعوت کو سنا متاثر ہوا قبول کیا اور اس کے ساتھ دینے کی ٹھانی یہی سے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کو اپنی دعوت میں قوت اور طاقت ملی اور پھر اس کا دائرہ اثر بڑھنا شروع ہوا مختلف مراحل میں شیخ محمد بن عبدالوحاب نے مختلف کتابیں لکھی بخاری وغیرہ کی شرحیں بھی لکھی سیدت پر کتاب بھی لکھی عقیدے پر ان کی بہت متعدد کتابیں اور کتابچے تھے جیسا کہ میں نے بتایا ایک مشہور کتاب جس کا زبردست اثر عالم اسلام میں ہوا اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں توحید کے باب میں خاص طور سے توحید علویت کے باب میں اس سے بہتر کتاب موجود نہیں ہے لوگ بعض اہل علم کا کہنا ہے اہل علم نے اس کے تعلق سے بتا وہ ہے کتاب التوحید جو انشاءاللہ آپ حضرات کے ایک درس میں اسے بھی پڑھیں گے اور پڑھایا جائے گا میں سمجھے جی کہ اصول سلاسہ سلاسات الاصول اور کتاب التوحید دونوں کے لیے چونکہ مصنف دونوں کے ایک ہیں اور ایک تیسری ہے قوائد اربا اس کے بھی مصنف شیخ محمد بن عبدالوحاب ہے تو ان سے مطالق گفتگو کر رہا ہوں یہ تو سیدھا سادھا تعریف ہے جس وقت شیخ محمد بن عبدالوحاب نے آنکھیں کھولی جس ماحول میں وہ وہ حجاز کا علاقہ تھا جیسا کہ میں نے بتایا کہ ریاض کے قربہ اور جوار کے علاقے تھے اس زمانے میں جب آپ نے آنکھیں کھولی تو شرک بدات اور خرافات کا شدید دور دورہ سیاسی اعتبار سے بکھراو سماجی اعتبار سے جو ہے کردار انتہائی پستی کی طرف اگر میں یہ کہوں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے وقت ہم جاہلیت کے ماحول کو پڑھتے ہیں کہ ہر قسم کی برائی شرک اخلاقی اعتقادی برائیاں عام تھی کچھ ایسا ہی معاملہ اگرچہ اسلام اور مسلمان یہاں پائے جاتے تھے لیکن دین سے دوری انحراف خالص دین اور خالص عقیدے سے اس قدر ناعشنائی اور جہالت تھی کہ عجیب و غریب قسم کی شرکیات پائے جاتی تھی کچھ غار تھے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ غار فلا فلا بزرگ سے منصوب ہے وہاں جا کے لوگ خاص عبادتیں کرتے اپنی حاجتیں پیش کرتے کچھ مزارات تھے مشاہد تھے تازیہ پرستی اور اس طرح کی تازیہ یا جو بھی اس قسم کے اس وقت کے قبے اور مزارات یا مشاہد تھے ان کی پرستش کی جاتی تھی بیدات کا انتہائی شدید دور دورہ تھا ہاں ہر قسم کا شرک ان کے اردگرد پایا جاتا تھا ایسے میں جب شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ نے دیکھا تو اسی درمیان بسرہ کے قیام کے درمیان انہوں نے کتاب التوہید لکھی اور پھر مختلف مواقع پر توہید سے متعلق جو اعتراضات شبہات کیے جاتے ان کے ازالے کی کوشش کی اور الگ الگ کتابیں لکھی انہی میں سے ایک دو کتابیں یہ ہیں جیسے سلطہ اصول یہ کتاب بھی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں عقیدے سے متعلق وہ بنیادی بات جو دین کی بنیاد ہے جس پر ایک کوئی بھی عام مجھ سے عام مسلمان مرد ہو یا عورت اس کے دین کی بنیاد اور امارت کھڑی ہوتی ہے اس سے متعلق یہ بنیادی سوال کا جواب دینے والی کتاب ہے اور اہل علم بھی اس کتاب کی تعلیم و تدریس سے دعوت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے اس لیے یہ کتاب ایسی ہے کہ عوام کے لیے بھی ضروری ہے اور خواس یعنی علماء کے لیے بھی بہت مفید اور ضروری ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی دین اپنی دعوت وغیرہ کا کام کر سکیں شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ کام کیا زمناً میں یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی شخصیت سے متعلق ہمارے ہندوستان پاکستان جس کو برے سغیر کہا جاتا ہے دونوں کو ملا کر یہاں بہت سارے غلط فہمیاں پھیلیں اور پھیلائے گئیں خاص طور سے اس وقت جب یہ دعوت انہوں نے عام کی تو مخالفین جو ان کے اپنے علاقے میں تھے شرک اور خرافات والے علماء علماء سو اور ان شرک کی دکانیں تعویز گنڈے کی دکانیں چلانے والے لوگ انہیں لگا کہ ہماری سرداریاں مسئلے میں پیش آ رہی ہیں ان کی دعوت کی وجہ سے خالص دعوت آئے گی تو کوئی ہماری وہ عقیدت نہیں رہے گی جو پہلے مانے جاتی تھی لہٰذا انہوں نے شیخ محمد بن رضی اللہ حب کی شدید مخالفت کی اس میں کچھ چیزیں ایسی بنی تاریخی اعتبار سے جو ان مخالفتوں کو قوت دینے کا سبب بن گئی جیسے محمد بن اس وقت شریف مکہ کے چچا مدد کے لیے آئے کہ شریف مکہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے عامال اور حرکات کا ارتکاب کرتا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ٹھیک نہیں ہیں میری یہ باتیں آپ لوگ غیر ضروری تو نہیں لگ رہی ہیں تو شیخ محمد بن عبدالوحاب محمد بن سعود سے انہوں نے شکایت کی کہ ایسی کئی چیزیں تصرفات کر رہے ہیں جو لوگوں کے لیے نقصان دے اور آپ کو چاہیے کہ میں آپ سے مدد لینے آئے ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ طاقت قوت یا فوج کی کوئی ٹکڑی بھیجیں اس پر حملہ کیا جائے اور اس کے قبضے کو مکہ سے حرم سے جو ہے صاف کیا جائے اس میں تفصیلات میں بیان نہیں کر سکتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے مشورہ کیا دوسرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ مکہ کے اوپر چڑھائی کی بات کر رہے ہیں تو وہ حرم ہیں وہاں لڑائی جھگڑا کرنا شرعان ممنوع ہے لہٰذا ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کوئی حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے شریف مکہ کا جہاں تک معاملہ تھا معلوم ہے کہ کعبہ یا مکت المکرمہ بھی جو حرم کہلاتا ہے وہاں بھی بہت سارے خرافات قبروں کو پختہ بنا دیا گیا تھا مختلف صحابہ اور صلف کے ناموں سے قبروں کو منصوب کر دیا گیا تھا ان پر جھنڈے لگانا اور ایسی نشانیاں جس سے ان کو متبرک مقام کی حیثیت دی گئی لوگ وہاں کا سفر کر کے جاتے مرادیں مانتے اور بہت ساری شرکیات یہاں کرنے لگے ان کا بھی مسئلہ تھا اور شریف مکہ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ حاجیوں کے تعلق سے بھی انتظامات کے سلزلے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں جس سے حاجیوں کو حج کرنے میں دقتیں پیش آنے لگیں ایسے اور بھی کئی تصرفات تھے جو دین مخالف تھے اس کے چچا نے یہ مخالفت دیکھتے ہوئے اور بعض اختلافات کی بنیاد پر یہ مدد چاہیے بلاخر مشورے کے بعد محمد بن سعود امیر نے جو ہے ان کے ساتھ اپنی فوج کا ایک ٹکڑا ایک ٹکڑی بھیجی اور کہا کہ آپ مکہ کے باہر پڑاو ڈالیں قیام کریں حملہ نہیں کرنا جب تک ہم لوگ آنا جائیں اور کوئی مشورہ نہ ہو جائے کہ ہمیں کون سی حکمت حملی اختیار کرنا چاہیے یہ ٹکڑی لے کر پہنچے اور انتظار کیے بغیر مکہ پر حملہ کر دیا مکہ پر یہ حملہ جو مکہ کا تقدس ہے اس کے خلاف مانا جاتا ہے اگر سے کہ وہاں بہت سارے خرافات ہو رہی تھی برحال اس کی بنیاد پر عالم اسلام میں ایک شور اور ہنگامہ مچا آج کی طرح نیٹ کا ٹی وی کا ریڈیو کا زمانہ نہیں تھا وہ لہذا جو خبریں لوگوں تک پہنچتی وہ اخبارات کے ذریعے یا مو در مو پہنچتی اس میں صحیح خبروں کے ساتھ بہت سارے غلط خبریں مبالغے کے ساتھ بھی پہنچتی تھے تو شیخ محمد بن عبدالوہاب اور ان کے رفقہ کے تعلق سے امیر محمد بن سعود کے تعلق سے لوگوں نے جوش میں جو ہے وہاں پختہ قبروں کو توڑنا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا کہ پختہ قبریں نہ بنائی جائے حضرت علی کو اس کام پر معمول کیا تھا کہ یہ توڑ دی جائے ان پر عمل کرتے ہوئے ایسی چیزوں کو وہ مٹانا شروع کیے اور اس کا رد عمل یہ ہوا کہ عالم اسلام میں یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ لوگ بزرگان دین اولیاء و صالحین کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کے مقام اور مرتبے کے قائل نہیں ہیں ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کے عقائد جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے منحریف ہیں وہ یہ ہیں وہ وہ ہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں پھیلائی اور انہی چیزوں میں یہاں زمنم میں کہوں کہ یہ کہتے ہیں ہمارے ہندوستان کے بریلوی حضرات کہ محمد بن عبدالوحاب یہ نجدی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ نجد کی طرف سے فتنیں اٹھیں گے مشرق کی طرف سے صحیح مسلم وغیرہ کی روایتیں ہیں وَالْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِنْ وَأَشْعَرَ اِلَى نَجْد اس طرح کے الفاظ ہے کہ نجد کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ فتنہ یہاں سے اٹھے گا تو یہ لوگ تنزن عام طور سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے اہل حدیث اور سلفی حضرات کو اور عرب کے سلفی حضرات کو تنزن کہہ دیں کہ یہ نجدی ہیں اور نجدی جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور پیشنگوئی کے مطابق فتنے کا سامانہ یا فتنے کے علاقے سے اٹھے ہیں اور یہ خود فتنہ ہے تو یہ بات ایک ذہن میں رہے کہ نجد کوئی ایک نہیں ہے نجد کا معنی ابریوی زمین ہوتا ہے اور اس اعتبار سے یہ جو ریاض کا پورا علاقہ جیسے ہمارے یہاں یہ بمبئی وغیرہ کے علاقے سے لے کے گوہ اور جنوب تک جو ساحلی علاقہ اس کو کوکن کا پٹہ کہتے ہیں ایسے حجاز کے اس پٹے کو نجد تہامہ یا نجد حجاز کہا جاتا تھا نجد تہامہ ایک ہے نجد حجاز اور ایک دوسرا ہے نجد اراق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کئی اعتبار سے یہ بات جان سکتے ہیں اہل علم نے بتایا کہ مدینہ سے مشرق کی طرف جو نجد پڑتا ہے وہ صرف اور صرف نجد اراق پڑتا ہے آپ نے جو اشارہ کیا تھا مشرق کی طرف اور کہا کہ مشرق کی طرف سے فتنے اٹھیں گے نجد کی طرف سے تو وہ مشرق یہ جو اراق جہاں کوفہ ہے بسرا ہے وہ علاقہ بنتا ہے اور تاریخ بعد کی اور اب کی تاریخ آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ تاریخ اسلام میں اٹھنے والے بڑے بڑے فتنے اقائد و عمال میں انحرافات کا شکار ہونے والے گروہ اور افراد بڑے بڑے اس طرح کے فتنے جو پیدا ہوئے وہ اراق کی سرزمین سے یعنی نجد اراق سے پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ نجد اراق کی طرف تھا نہ کہ نجد حجاز کی طرف لہذا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نجدی تو ہیں اور خاندان میں آپ بنو تمیم سے ملتے ہیں اس لئے آپ کو تمیمی بھی کہا جاتا ہے آپ کی قنیت ابو الحسین ہے تمیمی کہا جاتا ہے بنو تمیم جو صحابہ اگرام کے زمانے میں غالباً حضرت عمر فاروق کا قبیلہ ہے تو وہ تمیمی بھی تھے اور علاقے کے اعتبار سے نجد کے تھے لیکن یہ وہ نجد نہیں ہے جو جس کے فتنے کی بات اللہ کی نبی صلی اللہ نے فرمائی تھی میں عرض یہ کر رہا تھا اور میں اس کو زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ اس کو ہندوستان پاکستان میں جب ان کی اس وقت تو خوب بدنامیاں کی گئی اور محمد بن عبدالوحاب اور ان کے رفقہ کے بارے میں غلط خیمیاں پھیلائے گئے تو اس ماحول سے نکل کر ابھی اگلی بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اشارہ کروں کہ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی یہ محمد عبدالوحاب کے کچھ بات کی بات ہے جو عالم اسلام میں شدت سے بدنام ہو چکے تھے یہاں صورتحال یہ تھی کہ انگریزی حکومت کو یہاں کے مجاہدین سے بڑا خطرہ تھا اٹھارہ سو ستر اسی کی دہائی میں انڈین یونین کانگریز کی بنیاد پڑی آپ شاید ما شاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ جانتے ہوں عام طور سے تاجب سے سنتے ہیں یا نہیں جانتے کہ انڈین یونین مسلم کانگریز کی بنیاد ڈالوانے والا ایک انگریز افسر تھا ان کے جو کیا مقاسی دو سکتے ہیں اپنی حکومت کے خلاف ایک ہندوستانی سیاسی پارٹی کو جنم دے سمجھ میں آتی یہ بات دراصل وہ یہ چاہتے تھے بعض اہل علم نے تفسیرہ کیا تاریخ نگاروں نے اس دور کے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک سیاسی جماعت کو وجود دیا جائے یہ زندہ باد مرد آباد یا تحریک ہڑتال یہ سب چیزیں کرتے رہیں گے یہ ہمارے سامنے رہیں گے ان سے ہم کو اتنا خطرہ نہیں ہے خطرہ انہیں تھا مجاہدین کے گروہ سے وہ گروہ جسے سید احمد اور شاہ اسماعیل کی قیادت میں شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں تشکیل دیا گیا اور رنگ روٹ کو پورے ہندوستان سے جمع کیا گیا مرنہ ولایت علی انائیت علی ابتداء میں اس میں معمولی سپاہی کی طرح شامل ہوئے سمعتاد کیا سید احمد صاحب کے دورے کے تحت انہوں نے بیعت کی تھی برحال ہندوستان میں وہ گروہ تشکیل پایا اور توہید اتباع سنت اور تسکیہ نفس اور جہاد فی سبیل اللہ کے بنیادی چار ناروں کے ساتھ انہوں نے اپنا کام بڑھایا اور انہوں نے جو اصلاح کی اقعائد میں اور عمال میں اصلاح کی جو دعوت میں کام کیا وہ ہندوستان کی تاریخ میں بے مثال ہے اس کا اعتراف آپ مرونہ بلکلام آزاد سید سلمان ندوی مرونہ علیمیہ ندوی ان کی تحریروں میں کر سکتے ہیں میں علیمیہ ندوی کا صرف ایک جمعہ نقل کروں کہ ان لوگوں نے جس طریقے سے عیسار و قربانی کے محاذ پر جو کردار انجام دیا اور جو قربانیہ پیش کی اسے دیکھتے ہوئے اہد اول کے صحابہ اکرام کی تاریخ یاد آجاتی کہ انہوں نے دین اور اسلام کے لیے کس خلوص اخلاص اور بلوسی کے ساتھ خدمات انجام واقعی اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے تو حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ اس زمانے میں ہمارے ماضی قریب میں اتنی عظیم شان اور زبردست قربانیاں دی گئیں کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے آج کے زمانے میں موجودہ ماحول دیں شاہ اس سے تھوڑا پہلے جو شاہ اسماعی شہد کے دادا ہیں شاہ علی اللہ آپ صرف اس سے اندازہ لگائیے کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ اس ہندوستان میں فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا تو لوگوں نے اس کو پسند کرنے کی وجہ اس پر ناراضی اور نفرت کا ادھار کیا اور ان پر حملہ کیا باقاعدہ علماء عسو کی طرح یہ دیکھو یہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس بات کو گستاخی اور غلط سمجھ گیا اور شاہ علی اللہ کو نشانہ بنایا گیا ہندوستان کا علمیہ یہ رہا کہ اگرچہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں صحابہ کرام کے قدم یہاں پڑے تھے گجرات کے ساحلوں پر اور کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس سے پہلے جزائر انڈومان کی طرف بھی ہوئے پھر محمد بن قاسم کے زمانے میں اور مختلف ادوار میں یہاں صحیح اسلام آیا لیکن بہت کمزور رہا یہاں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی خالص عقیدہ توحید یا خالص دینی تعلیمات پر تربیت نہیں ہو سکی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہندوستان کے کئی طبقات ایسے ہیں جن کے یہاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے عقیدوں میں آمال میں رسوم و رواج میں آپ ہندو مذہب کے لیکن ہر زمانے میں اسلام کے آنے کے بعد سے ہم یہ کہیں گے کہ قرآن حدیث کے ماننے والے اور ہمارے عرفوں میں اہل الحدیث یہاں رہے ہیں یہ اہل الحدیث کی تاریخ ہے جو ایک الگ باب ہے میں اس تناظر میں بتانا ہے چاہتا ہوں کہ جب سید احمد اور شاہد اسمائل نے تحریک کا دعوت کا بگڑا اٹھایا تو ہندوستان کے حالات دینی اعتبار سے انتہائی انتہائی ناغفتہ بے تھے یہاں بھی مزارات کی پرستش ہو رہی تھی شخصیت پرستیاں ہو رہی تھی تازیہ پوجہ تازیہ پوجہ جا رہے تھے شیعیت اور شیعیوں کے بنائی ہوئی بہت ساری رسوم اہلِ بیعت کے نام پر جو ہے جیسے بی بی کی سہنہ اور نجانے کیا کیا رسمیں چلتی تھیں شرکیہ نظر و نیاز کی اور نجانے کیا کیا نوہ و ماتن ساری خرافات ہوتی سماجی اعتبار سے ہندو مذہب کے اثار کے لیے صرف ایک مثال کافی ہے کہ یہاں اگر کوئی مسلمان عورت بھی بیوہ ہو جاتی تو اس کی شادی بڑی مشکل ہوتی شادی نہیں ہوتی سا اسماعیل شہید نے اس کی مخالفت کرنے کے لیے اپنے گھر میں ان کی ایک رشتدار ہاں ساٹھ سال کی عمر کی ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ میں نکاح بیوگان کی تحریک چلانے جا رہا ہوں کہ بیوہ عورتوں کی شادی کی جائے تو اس کے لیے پہلے گھر سے شروعات ہو ساٹھ سال کی ہو گئی تھی انہوں نے مولانا عبدالحی بردانوی کو رشتہ دیا اور ان سے جو اسی سال کے تھے ان کا نکاح کروایا اپنے گھر سے شروعات کی دعوت و تبلیغ میں محمد شاہ اسماعیل کی شخصیت بھی ضرور آپ مدالعہ کیجئے کہ اگر انہیں موقع ملا ہوتا تو وہ ہندوستان کے ابن تیمیہ ہوتے جس طرح شیخ محمد بن عبدالوہب کی شخصیت نے عالم عرب میں جیسے ان کی کتاب کتاب التوہید نے کام کیا دو چار ہزار یا لاکھ دو لاکھ کہا جا سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں اس کتاب کے ذریعے سے اصلاح ہوئی اور لکھے جانے کے بعد سے آج اتنا لمبار سا گزر گیا آج بھی اس کی اہمیت کا کام کیا بعض اہل علم کے مطابق وہ شاہ اسماعیل کی تقویت الیمان ہے کئی کتابیں لکھی مناظرے کیے شاہ سپاہ گری سیکھی مقابلہ کرتے تھے جنگ میں حصہ لیا سیکھوں کے مقابلے میں انگریزوں کے مقابلے میں اور پھر ہر میدان کے شہ سوار تھے میں اگر ان کی شخصیت بتانے لگوں تو اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا اس لئے اس کو اختفاء کرتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ پنجاب کے علاقے میں سیکھ لوگ مسلمانوں کو بہت تکلیف دے رہے ہیں مسجدوں کو جو ہے چھین کر استبل اور گھوڑے کھانے اور کیا کیا بنا دیا گودام بنا دیا مسلمان عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں لہٰذا شاہ اسماعیل کو پہلے سید ایمند نے بھیجا کہ حالات کی صحیح معلومات حاصل کریں انہوں نے آ کے بتایا کہ ہاں واقعی صحیح بات ہے بھیج بدل کے گئے تھے پھر اس کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سیکھوں کے معاملے کو بھی نیمٹنا ہے مسلمانوں کو ان کے ظلم جب سے بچانا ہے لہٰذا انہوں نے کئی حکمتوں کے تحت اپنی فوج کو جو ہے صوبہ سرحد جو آج پاکستان کا حصہ ہے اور آج بھی وہ آزاد علاقے کی طرح رہتا ہے جیسے قبائلی علاقہ بتایا وہ یہاں بھی قبائلی انداز میں افغانستان کے لوگوں کی طرح یہ رہتے ہیں آج بھی وہاں بہت سارے پہاڑی علاقے ایسے ہیں جہاں موجودہ جدید سواریاں نہیں جاتی ٹو ویلر فول ویلر بلکہ خچر اور گھوڑے اور گدھے وغیرہ ہی چل پاتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے سفر کرنا پڑتا ہے بہرحال کچھ مسطح علاقے بھی ہیں اس علاقے میں انہوں نے اپنا مرکز بنایا اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ آزاد علاقہ تھا ہنگریزوں کا وہاں زیادہ چلن نہیں تھا فوج کو لے جانا آسان کام نہیں تھا اور وہاں کے پڑوس میں پنجاب بھی تھا جہاں رنجیت سنگھ کی حکومت مسلمانوں پر ظلم کر رہی تھی بہرحال وہاں جانے کے بعد انہوں نے تقریباً کم و بیش آٹھ مقابلے کیے سنگھوں سے کئی مرتبہ فتح حاصل کی اور پھر اٹھارہ سو تیس یا اکتیس میں بالا کوٹ کے مقام پر خونریز جنگ ہوئی اور اس میں بھی مسلمانوں نے مخبرین نے جو علماء سو اور دوسرے ہیں یہ قدم قدم پر جو ہے مخالفین کا ساتھ دیتے رہے ان سب کے کئی اثبات کی بنیاد پر جو ہے مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا سید احمد اور شاہ اشماعیل شہید ہوئے اس وقت تک اس وقت تک اس میدان میں یا اس معاملے میں ان کے ساتھ میں ہندوستان کے اہل حدیث کے ساتھ اس وقت تک احناف بھی شامل تھے میں نے اس وقت کے احناف کہا اگر آپ اس وقت کے احناف کے اقائد اعمال اور مزاج کا مطالعہ کریں تو موجودہ دور میں جو ہمارے یہاں دیوبندی حضرات پائے جاتے ہیں ان میں اور ان میں کافی فرق نظر آئے گا یہاں شدت نظر آئے گی اہل حدیث کے خلاف اہل حدیثوں کے مقابلے میں بریلویت سے قربت نظر آئے گی اور وہاں بریلویت کے مقابلے میں اہل حدیث سے وہ لوگ قریب تھے خود سید احمد کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا بہرحال اس کے بعد سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد سے اٹھارہ سو اکتیس اور اکتیس کے بعد سے والا کوٹ کے سانحے کے بعد سے اس میدان میں ہندوستان میں انگریزوں کے سامنے صرف اور صرف یہاں کے اہل حدیث تھے ایناف بھی چڑھ دے صرف اہل حدیث تقریباً چالیس سے پچاس سال تک یہ اٹھارہ سو اکتیس کا واقعہ ہوا ہمارے یہاں آج نساب کی کتابوں میں درسی کتابوں میں اور عام ہندوستانیوں میں جب تاریخ تحریک آزادی بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون میں جسور کے چربی کے کارتوس کا معاملہ ہوا گائے کے چربی کا کارتوس کا معاملہ وہ وہاں سے میرٹ سے یہ معاملہ اٹھا تھا اور میں نے تو فلم دیکھی نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کی زبانی سنا کہ جو منگل پانڈے نام کی فلم بنی اس میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی گئے کہ وہیں سے یہ شروعات ہوئی تھی لیکن یہ تاریخ کے ایک لمبے چوڑے موڑ کے بعد کا مرحلہ ہے جہاں تاریخ کا آغاز بتایا جاتا ہے تحریک آزادی کا میں نے ارس کیا کہ اس دوران اور پھر ٹیپو سلطان کا اٹھارہ سو نینینوے میں اور اس سے پہلے اٹھارہ ستہ ستہ ستہون میں یا ستہانوے میں ستہ سو نینینوے اور ستہ سو ستہون میں سراجد دولہ کا معاملہ ہو چکا تھا اس دوران یہ اہل حدیث سامنے میدان میں رہے انہوں نے حکومت کے اندر ایک غومت بنا رکھی تھی اور انہوں نے انگریزوں کے ناکوں چنے چبوا رکھے تھے انگریزی جاسوس ان کی بہت ساری چیزوں کو پکڑ نہیں پاتے تھے ان کی قربانی کا صرف ایک میں اشارہ کروں کہ ایک مرتبہ مجاہدین کے لشکر کے ایک صاحب کے پاس جن کے پاس مجاہدین کے کچھ منصوبے تھے نقشے تھے کچھ راز کی باتیں تھی اس کے پیچھے انگریزی سی آئی ڈی لگ گئی وہ ریل میں سوار ہوئے تو ریل میں بھی سوار ہو گئے انہیں اندازہ تھا کہ میرے پیچھے سی آئی ڈی والے آ رہے ہیں یہ ریل کے پائلیٹ روم میں گئے اور انہوں نے اپنے چاکو سے اپنی ایک آنکھ نکال لی ٹرین کے اندر اپنے چاکو سے اپنی آنکھ نکال لی اور آ کے ایک سیٹ پر بیٹھ گئے اسے صاف واف کر کے پٹی پٹی باندھی اور محفوظ واپس آئے بعد میں کسی دوست سے نے کہا کہ آپ نے اپنی آنکھ کیوں ضائع کر دی اپنی آنکھ سے اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ نکال لی تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس پورے مجاہدین کے گروہ کا راز تھا اور اس سے بہت سارے لوگ وابستہ تھے اگر میں سی آئی ڈی کے ہاتھ لگ جاتا انگریزی حکومت کے کسی کاریندے کے ہاتھ لگ جاتا تو میرے اکیلے کی وجہ سے بہت سارے لوگ خطرے میں آتے ان کی جان بھی جاتی مجاہدین کے منصوبوں پر پانی پھرتا اور حوصلے بھی کمزور ہوتے لہذا میری ایک آنکھ کے جانے سے یہ سارے مجاہدین بچ گیا یہ زیادہ بڑا سعودہ ہے میں سمجھتا ہوں میں نے نفع حاصل کیا یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے ایسی قربانیوں کے بہت سارے مثالیں آپ کو ملے گی ان مجاہدین سے جن سے کئی لکشیں ہوئی در رہے دکھ کی ایک جنگ ہوئی وہے سیاہ کی جنگ ہوئی اس میں اگر آپ تفصیل میں جائے تو بڑا حیرت انگیز معاملہ افغانستان کی ایک جنگ ہوئی تھی اس میں انگریزی فوج جو گئی تھی غزنی کو فتح کرنے کے بعد واپس لوٹتے لوٹتے صرف ایک آدمی بچائی ہے عجیب و غریب تاریخ ہے اور یہ بی بی سی لینڈن نے بھی ایک مردبہ بیان کیا تھا اور حیرت کا اظہار کیا تھا اور اس ایک سپاہی کو بھی مجاہدین نے اس لیے چھوڑا زندہ کے تم خبر پہنچا ہو جائے واپس میں انگریزوں کا لشکر صرف واپس نہیں آیا کئی ہزار کا لشکر گیا تھا غزنی کے قلعے کو فتح کیا تھا اور اس میں غزنی کا مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے مجاہدین کے شیخ عبدالوحاب اس وقت بشیر صاحب جو ہے اپنی قیادت میں لشکر لے کے گئے تھے انگریزوں کے لیے یہ درد سر تھے مجاہدین ان مجاہدین کو کمزور کرنے کے لیے مختلف تدبیریں انگریزوں نے استعمال کی کہ ان کو کس طرح ہندوستانیوں سے دور کیا جائے ان کو جو خفیہ طور سے مدد ملتی ہے یہاں سے نوجوان بھی جاتے ہیں یہاں سے خفیہ طور سے پیسے اور چندے بھی جاتے ہیں ہتھیار بھی جاتے ہیں اور انگریز اس کا پتہ نہیں لگا پاتے تھے پگڑتے بھی تھے تو تھوڑی مڑی کامیابی ہوتی ہے اور ان کا کوئی زیادہ بگڑتا نہیں تھا تو اس کو کیسے توڑا جائے تو انہوں نے مختلف تدابیر اختیار کی اسی تدبیر کا ایک حصہ تھا کہ جھوٹی نبوت پیدا کی مرزا غلامت قادیانی کو پیدا کیا کہ آپ مسلمانوں میں جو جہاد کا معاملہ ہے اس کو توڑنے کے لیے قرآن حدیث کو توڑنے کے لیے اس درجے کا آدمی چاہیے کہ ایک نبوت کا دعوے دار ہو اور اس کو نبی مانے تو وہ بولے گا کہ اب یہ کام نہیں کر سکتے جہاد نہیں کر سکتے چنانچہ مرزا غلامت قادیانی کو نبی بنایا انگریزوں نے یہ میں تقریروں میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی نبوت کو انگریزی حکومت نے برطانوی حکومت نے مبوض کیا تھا اللہ کے مبوض کردہ نہیں تھا بہرحال وہ کیا مناظروں کا دور ہوا شروع ہوا یہ انگریزوں کا پیدا کیا ہوا معاملہ تھا آپ دیکھیں گے اس زمانے میں اسلام پر ہر طرف سے یہ الگار ہونے لگی عیسائیوں کے لیے عیسائیوں کی طرف سے مناظرہ کرنے کے لیے یورپ سے بڑے بڑے پادریوں کو بلائیا گیا کتابیں لکھی گئی ہندووں میں جو آریہ تھے سناتن دھرمی تھے وہ بھیلوں سے باہر آ گئے اسلام پر اعتراضات اس میں بعض لوگوں نے دوسرے مذہب پر بھی کیا لیکن اصل نشانہ جیسے ستیرہت پرکاش جو لکھی پنڈت نے سوامی دیانان سرسواتی نے جس کے ماننے والے آج بھی اپنی ایک جماعت چلاتے ہیں آریہ سماجی سوامی دیانان سرسواتی نے جو ستیرہت پرکاش لکھی تو اس نے چودہ ابواب پر مشتمل کتاب لکھی ہر باب میں الگ الگ مذہب پر تنقیت کی ہندو دھرم کے مقابلے میں اور آخری باب اسلام کے خلاف لکھا اور قرآن پر اس نے ایک سو چھتیس یا انتالیس اعتراض کیے کہ قرآن میں یہ اعتراض اقلی طور سے نقلی طور سے ہوتا ہے ان تمام کا جواب اہلِ علم کو دینے کی ضرورت پیش آئی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس رسول لکھی بعد میں دوسروں نے بھی کتابیں لکھی اور یہ کتاب ان کی شاندار مانی جاتی ہے عیسائیوں نے مقابلہ کیا اسلام اور مسیحیت کے نام سے دو حصوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لکھا قادیانیوں کا اتنا جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا لکھا کہ مجھے خود یاد نہیں کئی علماریاں بر جائے گی قادیانیت کے رد میں الگ سے ایک پرچہ ہی نکال دیا تھا مرقع قادیان ان کا ایک پرچہ ایک اکبار اہلِ حدیث کے نام سے نکل دیا مرقع قادیان الگ سے نکال دیا اس میں صرف قادیانیوں کا رد کر دیا کتابیں الگ لکھی اور انگریزوں کی حکومت کے معاملے میں وہ دخل نہ دیں یا ان کو مقابلہ کرنے کی سکت نہ رہ جائے اور اس میں پھر مسلح کی بھی شیعوں کو بھی اٹھایا دیواندی بریلیوں کو بھی اٹھایا منکرین حدیث بھی پیدا ہوئے سب لوگ اسلام اور اہلِ حق پر اور سب سے لڑنے والے اہلِ حدیث سب سے آگے تھے ان تمام میں میں نے ایک نام لیا مولانا صلی اللہ یہ ایک نام نہیں ہے مولانا حسین مولانا محمد حسین بٹالوی مولانا محمد جنگڑی غزمی خاندان دوسرے بہت سارے علماء اس میں سب سے آگے اہلِ حدیث اسلام کا دفعہ کرنے میں قرآن و حدیث کا دفعہ کرنے میں لیکن دوسری طرف محاس پہ بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا بھی کام کر رہے ہیں گاؤں گاؤں جا کے ایک ایک بستی میں آج آپ یہاں کن فقی ہیں میں سیکھنے کے لیے آئے اللہ تعالی برکت دے یہ آپ کا جذبہ ہے اس زمانے میں ایسا انتظام نہیں تھا یہ مولانا ولایت علی انایت علی اور شاہ اسماعیل وغیرہ بھی کسی گاؤں دیہات میں جاتے تھے مہینہ دو مہینہ قیام کرتے تھے وہاں کے کسی باعثر شخصیت کو چونتے تھے اور مہینہ دو مہینہ اس پر محنت کرتے تھے کہ یہ توہید ہے یہ شیر کے ہے یہ نماز کا طریقہ یہ فلاں فلاں بنیادی تعلیم دیتے جب وہ تیار ہو جاتا تو کہتے تھے کہ اب تم کو یہ گاؤں میں سوپتا ہوں تم یہاں کی مہنت کرو یہاں تربیت کرو صحیح عقیدہ سکھاؤ اب ہم دوستے گاؤں میں جاتے ہیں کتابیں لکھیں دعوت و تبلیغ کا کام کیا خطبے دیئے مناظرے کیے جس زمانے میں قرآن و حدیث کا نام لینا قرآن کا ترجمہ کرنا گناہ تھا آج ہم یہ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ سید سلمان نزوی نے کہا کہ یہ اہل حدیث کی تحریک شہیدین کی برکت ہے ہندوستان میں کہ مدارس سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں سنائی دینے لگی اس سے پہلے یہاں درس نظامی میں حدیثیں نہیں پڑھا جاتی تھیں تبرکن حدیث کی کتاب کے ایک دو باب جیسے مشکات المصابی کا کہ باب الاتسام بالکتاب و سننہ اور مشارق الانوار کا ایک دو باب تبرکن پڑھایا جاتا تھا علم حیائیت علم فقہ اور دوسرہ دنیا کی کتابیں پڑھاتے تھے قرآن حدیث نہیں پڑھاتے تھے یہ اہل حدیث کی برکت اس ہندوستان میں کہ قرآن حدیث پڑھا پڑھایا جانے لگا اس کے تراجم ہونے لگے مسجدوں میں درس قرآن اور درس حدیث ہونے لگا درس قرآن اور درس حدیث اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا جب ترجمہ کرنے پہ حملہ ہوا تو آپ سوچ سکتے ہیں بیواؤں کا نکاح ہونے لگا اور نجانے کیا کیا میں صرف یہ پس منظر اس تناظر میں بتا رہا ہوں کہ جب ایسا ماحول دیکھا انگریزوں نے تو ایک شال یہ بھی چلی کہ ان مجاہدین کو بدنام کیا جائے اب جب اٹھارہ سو ستاون کی تحریک آزادی ملگیر سطح پر پھیلی اور اس میں ہندوستان کے تمام طبقوں نے یہاں سے شرکت کی ہندو مسلم اور دوسرے تمام لوگوں نے لیکن اس کی بھی اصل سنگاری مسلمانوں کی لگائے ہوئی گئی تھی میرٹ کا جو بیان کیا جاتا ہے واقعہ وہ تو ایک جیسے ہمارے ہم بولتے ہیں کہ ایک پتھر چلا فساد ہو گیا تو صرف ایک پتھر آنے سے فساد نہیں ہوتا اس سے پہلے بہت ساری چیزیں پس منظر میں ماحول کو گھرمانے میں کام کرتی ایسے ہی اس وقت مجاہدین نے مرنہ ولایت علی انائیت علی نے کافی محنت کی تھی انگریزوں کے ہندوستانی فوجیوں کے اندر لاہور اور ملتان کے جو ریجمنٹ تھی وہاں انہوں نے لوگوں پر محنت کی یہاں دلی میں جو حملہ ہوا اس میں علماء اہلہ دیس نے ایک فتوہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا تیار کیا تھا جس پہ بڑے بڑے علماء کے دستخط تھے مولانا فضلح خیر آبادی کا نام لیا جاتا ہے بریلوی حضرات کی طرف سے مجاہد آزادی کے طور پر وہ کالا پانی بھیجے گئے تھے بعد میں لیکن حقیقت میں وہ فضلح خیر آبادی ایک دوسرے فضلح تھے جو اہلہ دیس تھے نام ایک ہونے کی وجہ سے ان کو گریفتار کر لیا گیا ہے غلطی سے پہنچا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور جنازہ نکلا تھا تو ان کو کہایا باقی حقیقت یہ ہے کہ جب اٹھارہ سو ستاون کا یہ واقعہ میں بیان کروں اٹھارہ ستاون کا معاملہ ہوا تو انگریزی حکومت نے اس پر قابو پانے کے بعد ویلیم ہنٹر کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ پتہ لگائیں کہ اس بغاوت کے ان کے اعتبار سے بغاوت تھی ہمارے اعتبار سے جنگی آزادی تھی اس بغاوت کے بنیادی اسباب کیا ہیں اور اس کے ذمہ دار کون تھے تو اس نے اپنی تحقیق کی اسی کی کتاب ہے اور انڈین مسلم انگریزی میں ہے اس کا اردو ترجمہ بھی ہے تو اس نے یہ ریپورٹ جو پیش کی اس میں یہ کہا کہ برطانوی حکومت کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ یہاں کے وہابی ہیں میں نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے اتنی تفصیل بیان دی یہاں کے وہابی جو ہیں ہماری حکومت کے لیے اصل خطرہ ہے ان سے ہمیں جو ہے وہ حکومت کی مخالفت کا سامنا درپیش ہے اور انہی لوگوں نے بھڑکایا ہے یہ آن ریکارڈ چیز ہے اس کی اس ریپورٹ کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد جو مقدمات تیار کی کے پانچ بڑے بڑے مقدمیں تاریخ میں مشہور ہیں اس کو وہابی ٹرائلز نام دیا جاتا ہے انگریزی حکومت کے دستاویزوں میں گورنمنٹ کے دستاویز میں آج بھی وہ وہابی ٹرائلز کے نام سے آن ریکارڈ ہیں تو اس نے یہ کہا کہ ہمارے لئے خطرہ یہ ہے تو جب اس ریپورٹ کے آنے کے بعد پورے ہندوستان میں وہابیوں پر جو ہے توفان مجھ گیا ان کی گریفتاری قتل و غارتگری شروع ہو گئی ڈاکٹر تارا چند غیر مسلم ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی ریپورٹ کے بعد پورے ہندوستان میں کم و بیش پانچ لاکھ وہابیوں کو وہابی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے میں اسی کو بیان کرنا ہے قتل کیا گیا ان کی جائدادیں کرک کی گئی کالے پانی کی سزائیں دی گئی ہاں عجیب عجیب سزا ایسی ایسی نئی نئی قسم کی سزا کہ انگریزی پارلمنٹ میں جب اس کی ریپورٹ پیش کی گئی تو بعض انگریز ممبران پارلمان چینک کر باہر نکل گئے کہ ہم یہ سن بھی نہیں سکتے اتنا بڑا بڑا سنگین قسم کے مظالم ڈھائے گئے کہ بم کے توپ کے دہانے پر بم سے اڑا دیا گیا ان کے چیتلے اڑ گئے کچھ لوگوں کے سامنے چیتلے گئے تو وہ دیکھ کر ان کی موت ہو گئی ہاتھیوں سے کچھ لوگ آیا گیا اور باتا نہیں کیا 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 گیا یہ ساری چیزیں کس نام سے وہابی یہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انگریزوں نے یہ نام دیا کہ یہ لوگ وہابی ہیں وہابی کہنے کی وجہ کیا تھی اس لئے کہ محمد بن عدد الوہاب اور ان کی تحریک اس وقت ہندوستان میں بہت بدنام تھی عام ہندوستانیوں کو جب یہ پتا چلا یا یہ بتایا جائے کہ یہ وہابیوں کو ماننے والے ہیں ان کے مسئلہ اور طریقے پر چلنے والے ہیں تو جو وہ وہابیوں سے نفرت کرتے ہیں وہ ان سے بھی کرے اور جب ان سے نفرت ہو جائے گی تو ان کو چندہ نہیں دیں گے ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان کو افراد نہیں دیں گے ان کی طاقت کمزور ہوگی یہ مقصد تھا انگریز کا جب اس طرح کے سنگین مظالم کا سلسلہ جاری تھا کوئی مسجد میں کوئی آمین بول دیتا اہلِ حدیث تو فوراں مخبرین خبر کرتے یا سی آئی ڈی کے لوگ ہوتے تو فوراں اس کو گریفتار کی ہو جاتا کہ یہ وہابی ہے رفول یدین کرتے حالانکہ صرف اہلِ حدیث رفول یدین آمین نہیں کرتے ہندوستان میں شافعی بھی ہے لیکن اس وقت یہ چلن تھا آج بھی بہت سارے نویوانوں کو جو ہے ہمارے ایجنسیوں کے لوگ جو گورمنٹ کے ہیں وہ اسی بنیاد پر پہچاننے لگے ہیں کہ رفض یدین آرامین کہتے ہیں جبکہ یہ صحیح نہیں ہے ہم نے پولیس والوں اور ان لوگوں بتایا کہ صرف اتنا کرنے سے کوئی آدمی اہلِ حدیث نہیں ہو جاتا خیر تو اس وقت ایسے جب سنگین ماحول ہوا علماء کو عوام کو گریفتار کی جانے لگا دعوت نہیں دے پا رہے وہ سامنے نہیں آ پا رہے ایسے میں مولانا محمد حسین بٹالوی مولانا محمد حسین بٹالوی بڑے کارنامے والے شخصیت ہے یہ جس نے مردہ گولان سادیانی سے مناظرے بھی کیے انہوں نے انگریزی حکومت میں کیس دائر کیا مقدمہ ڈالا اور یہ مقدمہ ڈالا کہ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں ہم اہلِ حدیث ہیں ہم وہابی نہیں ہیں ہم اہلِ حدیث ہیں مقصد کیا تھا اس کا کہ یہ کیس لڑکے جب ہم یہ بولیں کہ ہم اہلِ حدیث ہیں تو اب وہابی بول کے اہلِ حدیثوں کو اریسٹ نہ کیا جائے گریفتار نہ کیا جائے ان کو نمازوں میں اور مسجدوں میں جو ہے ان کا عرصہ حیات تنگ نہ کیا جائے یہ مقصد تھا اور محمد مولانا محمد حسین بٹالوی نے یہ کیس جیت لیا انگریزی حکومت کے عدالت کے جج نے یہ قبول کیا کہ جب کوئی گروہ اپنے آپ کو خود سے یہ نام نہیں دیتا تو ہم زبردستی کیوں وہ نام دے یہ اہلِ حدیث ہیں اور ان کو اہلِ حدیث کے یہ وہابی نہیں ہیں یہ اس مقدمے کو سامنے رکھ کے میں ایک چیز بیان یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب اہلِ حدیث ہنفی جھگڑے چلتے ہیں آج کل تو سالوں سے یہ ایک اعتراض اہلِ حدیث پر یہ کیا جاتا ہے اس ہندوستان میں کہ اہلِ حدیث کا نام انگریزوں نے دیا اہلِ حدیث جو ہم کہتے ہیں اور غلط بات بے بنیاد بات میں نے آپ کو جو کیس بتایا محمد محمد حسین بتا لی کس پسے منظر میں کیس لڑا اور کیوں ڈگری لی کہ ہم اہلِ حدیث ہیں اب اس کیس کی بنیاد پر یہ کہتے کہ دیکھو انگریزی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ یہ وہابی یہ اہلِ حدیث ہے مطلب انگریزوں نے نام دیا یہ نام انہوں نے نہیں دیا تھا بلکہ ہم نے ان سے لڑا کہ ہم اہلِ حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں اور یہ نام نام اس طرح نہیں ہے یہ لقب ہے پہچان نام تو ہمارا مسلم ہے تو بہرحال یہ کیس جیتا اور یہ ایک چیز آپ کے ذہن میں رہیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ انگریزی حکومت اس وقت جب لفظ وحابی بولا جاتا تھا تو وحابی اور باغی کو مترادف مانا جانے لگا شید سلمان نزلی اور دوسرے علماء نے بھی لکھا اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا وحابی محمد بن عبدالوحاب کی نسبت اور ہندوستان کے یا دنیا کے جو اہل حدیث ہیں وہ ایک ہی ہیں ان کی فکر ایک ہے اس وقت کے علماء نے یہ جیسے مولانا محمد حسین بٹالوی نے کہا گیا نواب صدیق حسین خان بپالی کی بھی ایک کتاب ہے ترجمان وحابیہ اس میں وحابیوں کے متعلق انہوں نے کافی مخالفت میں کچھ چیزیں لکھی یہ بتایا کہ ہم اہل حدیث ہیں اور وحابیوں کے یہ یہ خیال آتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ نواب صدیق حسین خان بپالی نے جو کچھ لکھا تھا اس وقت اس وقت تو جو ان کو محمد بن عبدالوحاب اور ان کے رفقہ کے بارے میں جو ہندوستان کے ماحول میں خبریں ملی اس بنیاد پر کئی باتیں کہیں جو صحیح نہیں تھی اب رہے گیا بات کہ اہل الحدیث صلفی اور محمد بن عبدالوحاب کا ربط کیا ہے یا کیا وہ ان کے پورے پورے مسلک پر اور طریقے پر رہیں تو کئی نکات اس سلسلے میں بیان کر سکتے ہیں ایک تو بات یہ کہ آپ پہلے ایک بات جان لے کے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ اپنے نام میں ہمبلی کی نسبت رکھتے ہیں یعنی امام احمد بن ہمبل رحمہ اللہ کی طرف نسبت رکھتے ہیں تو وہ لوگ ہمبلی کہلاتے ہیں لیکن ایک بات اور درماغ میں رکھئے کہ آج پوری دنیا میں جو چار تقلیدی مذہب پائے جاتے ہیں مالکی ہنفی شافعی اور ہمبلی ان چاروں میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کے قریب سب سے زیادہ کون ہے تو آپ کو ملے گا ہنابلہ اس کی کئی وجہ ہے ایک تو اس میں چاروں اماموں میں سب سے آخر کے محمد بن عبدالوحاب احمد ہیں اور سب سے زیادہ حدیث ہیں ان کے پاس اور پھر ہنابلہ کہلانے والوں کی تاریخ میں کئی علمی شخصیات ایسی پیدا ہوئی جنہوں نے صحیح منحج اور فکر کو اختیار کیا اور ہنبلیت کی نسبت کے باوجود قرآن و حدیث کی بنیادی حیثیت کو مجرور نہیں ہونے دی اس میں قابل ذکر شخصیت علامہ ابن تہمیہ اور علامہ ابن قیم رحمہم اللہ کی کہلاتے تو ہنبلی ہیں لیکن انہوں نے منحج عقیدہ اور عمل میں ہر اعتبار سے جو ہے وہ اہل الحدیث کا اختیار کیا اگرچہ ہنبلی بھی کہلاتے ہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود اہل حدیث شاروں امام اہل حدیث عقیدے میں تو کوئی سوالی نہیں ہے ہاں میں ابھی آگے آپ کو بیان کروں کہ آج ہندوستان کے احناف ہوں یا بیدتی شافی یہ لوگ اپنے امام کے عقیدے پر نہیں ہیں اور خود کہتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں ہندوستان کے احناف کہتے ہیں کہ ہم اشاری ماتوری دی ہیں عقیدے میں اس کا مطلب کہ اہل سنت کے عقیدے پر یہ وہ خود مان رہے ہیں ہم ازام تراشی نہیں کر رہے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے خاری طیف صاحب کی کتاب خلیل احمد سہرانکوری صاحب کی کتاب یہ خود اعتراف کر رہے ہیں اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اشاری ماتوری دی ہیں اس کا مطلب آپ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر نہیں ہو یہ بیعت میں بعد میں کروں گا کہ اس میں کتنی عجیب و غریب بات ہے اور تعجب کی بات ہے میں یہاں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حنابلہ قرآن و حدیث سے قریب اور علامہ ابن تیمیہ ابن قیم اور پھر ان کے بعد یہ شیخ محمد عبدالوحاب کی بھی ایک شخصیت ہے شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ نے جو کتاب و سنت کا مطالعہ کیا اس میں ان کی تحریروں سے باتوں سے اور حوالوں سے اعلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کو خوب پڑھا اور ان کی تحریروں کا گہرہ اثر ان کی فکر پر ان کے رجحان عقیدہ اور عمل اور منحج پر رہا آپ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی کتابوں میں خود ہی اس طرح کی عبارتیں پڑھیں گے خود کتاب التوحید میں انہوں نے ایک باب باندھا کہ جو علماء اور عمرہ کی اللہ اور اس کے اللہ کو چھوڑ کر اطاعت کرے گا تحریر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے میں جو علماء اور عمرہ کی بات مانے گا وہ دین سے اس نے اس کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر ایک باب ہی باندھا ہے کتاب التوحید میں اور اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب امام کی کوئی بات کوئی آدمی اگر کسی تقلیدی مذہب کی طرف نسبت رکھتا ہے اور اگر امام کی بات اس کے امام کی بات قرآن حدیث سے ثابت شدہ حدیث کے خلاف ہو تو چاہیے کہ حدیث کی بات کو قبول کر لیں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ آدمی جو ہے دلیل نص شرعی کو چھوڑ کر قرآن حدیث کو چھوڑ کر کسی امام یا عالم کی بات کو مانے یہ جائز نہیں ہے یہ محمد بن عدل وحاب وغیرہ نے سراحت کی تو اگرچہ ان کی نسبت ہنبلی تھی مگر منحج اہل حدیث کا تھا ایک بات دوسری بات کہ اگر شیخ محمد بن عدل وحاب رحمہ اللہ علامہ ابن تیمیہ دوسرے لوگوں کا کوئی منحج فکر وعقیدہ اور ہمارا منحج فکر وعقیدے میں یقصانیت ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں آپ کی ایک بات ہو مجھے لگا کہ قرآن وحدیث کے مطابق ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے ایک بات کہی اور میں نے کہا کہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ زنہ حرام میں نے کہا بلکل صحیح بات ہے تو میں اس کا مطلب نہیں کہ آپ کی بات کو شریعت مان رہا ہوں میں اس لیے صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ بات قرآن اور حدیث کی دلیلوں کے مطابق اس لیے مان رہا ہوں اور ایسے بڑے بڑے علماء امام کفال وغیرہ گزرے وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں شافعی کہتے ہیں جبکہ ہم شافعی امام شافعی کی تقلید نہیں کرتے بلکہ امام شافعی کے بہت سارے مسائل ہمارے اپنے مسائل سے موافق ہیں ہم نے ان کے دلیل کی بنیاد پر موافقت کی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تقلید کر رہے ہیں اب صحیح الاسلام علامہ ابن تیمیہ ہوں محمد بن عبدالوحاب ہوں یا علامہ ابن قیم آپ کو ان کے کئی کتابوں کے ذریعے سے پتہ چلے گئے کئی معاملات میں مسائل میں یہ لوگ علامہ ابن تیمیہ کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ ایک کتاب ہی کسی عالم نے لکھی میرا خیال ہے ہندوستانی عالم نے عربی میں لکھی کہ وہ مسائل جن میں علامہ ابن تیمیہ نے امام احمد بن ہنبل کی مخالفت کی اگرچہ ہنبل ہی کہلاتے ہیں لیکن دلیل کی بنیاد پر کئی مسائل میں ان سے اختلاف کیا تو یہ علمی دنیا ہے اس میں توافق اور تخالف دلیل کی بنیاد پر اگر ہوتا ہے تو منحج ایک ہونے کے باوجود ہمارے رجحان میں یا کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے بنیاد اور اصول کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور اس بنیاد پر ہم کہیں گے شیخ الاسلام یہ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ یہ ہندوستان کے یا دنیا کے کسی بھی سلفی اور اہل حدیث منحج اور فکر کے جو لوگ ہیں عقیدے میں منحج میں ان کے موافق ہیں لیکن ہم ان کے مقلب نہیں ہیں ہم نے اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم وہابی ہیں اور یہ تو ان کے والد کا نام ہے عبدالوحاب وہاب اللہ کا نام ہے اگر یہ نزبت اللہ کی طرف ہو تو ہمیں قبول ہے لیکن ہم نے یہ نام اپنا کبھی اختیار نہیں کیا یہ بطور الزام کہا جاتا تھا اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ انگریزوں نے مشہور کیا اور پھر انگریزوں کے بعد آج تک یہ استعلاح یا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اہل حدیثوں کے تعلق سے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کوئی سعودی عرب کا بڑا عالم امام امیر آتا ہے تو ہمارے یہاں ہندوستان کے دیوبند حضرات بھی یہ کہتے ہیں سپاس نامے میں اور ریپورٹ میں کہ ہندوستان میں ہم کو محمد بن عبدالوحاب اور ان کی معافتت کی وجہ سے وہابی کا الزام دیا جاتا ہے ہاں ان کے سامنے یہ کہتے ہیں اور جب بریلیوں کے ساتھ اہل حدیثوں کی مقالفت کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں وہابی اور غیر مقلط کہتے ہیں خیر ہے اس تناظر میں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی دعوت سے متعلق ہمارے یہاں کافی غلط فہمیاں پھائی جاتی ہیں اتنی غلط فہمیاں کہ شاہ اسماعیل کی طرح ان کی کتابوں کو بھی لوگوں نے منع کر رکھا ہے عوام کو اور لوگوں کو کہ اس کا مطالعہ نہ کیا جائے ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں ہمارے کسی استاذ نے ایک واقع بتایا تھا کہ ایک صاحب کے دوست تھے بریلوی حضرات بریلوی صاحب بڑی شخصیت تھے وہ ان کے گھر آئے وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے یہ خبر پرستی سے توبہ کر لیں شرک ہے کہا انہوں نے سوچا کہ محمد بن عبدالوحاب کی کتابت توحید مجھے جو ہے انہیں پڑھنے کے لئے دینا چاہیے مگر یہ اگر نام بھی دیکھ لیں گے کہ مصنف محمد بن عبدالوحاب ہیں تو اسے قبول نہیں کریں گے تو انہوں نے تدبیر کی گھر میں ایک دن آئے تو انہوں نے کتاب میں جہاں مصنف کا نام والا پیج ہوتا ہے اس کو پھاڑ دیا اور پھاڑنے کے بعد بیٹھک کی کمرے میں ٹیبل پر وہ کتاب رکھ دی کتابت توحید اور جب وہ اندر آئے انہیں بٹھایا اور کہا کہ دیکھئے صاحب آپ تشریف رکھئے تھوڑا سا انتظار دیجئے میں ایک مشہولیت ہے مجھے میں فارغ ہو کے تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آپس لوٹوں گا ٹھیک ہے شوق سے آپ کام کر لیجئے یہ جان بجھ کے وہاں سے ہٹ گیا ہے مقصد یہ تھا کہ جب یہ تنہاں ہوں گے اور سامنے کتاب ہوگی تو اٹھا کر دیکھیں اور وہ ایسا ہی ہوا انہوں نے کچھ پڑھا دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ بہت پسندیدگی سے دلچسپی سے پڑھنے لگے انہوں نے جھانک کر دیکھا اور اندر آئے اور جیسے ہی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی شہندار کتاب صاحب مجھے تو ایسی کتاب میں نے دیکھی نہیں ہے مجھ کو آپ اس کو دے دیجئے میں اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے شوق سے لے جائیے وہ لے گئے اور پھر اس کے بعد دو چار روز کے بعد اب لوٹے تو بڑی تعریف کیا اور کہا کہ اس سے میری کافی اصلاح ہو گئی میں نے جو ایسا کیا وہ ایسا کیا کافی باتیں کی تعریف کی تو اس کے بعد یہ ہس کر کہنے لگے کہ جان کر یہ کتاب کس کی ہے کہا کس کی ہے کہا محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ تو وہ چونک پڑے کہا یہ ان کی کتاب ہے کہا ہاں کہا اگر میں پہلے نام بتا دے تو آپ اس کو ہاتھ ہی نہ لگاتے کہا صحیح بات ہے تو اتنا بدنام کر رکھا ہے کہ لوگ ان کی کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں جبکہ اگر آپ شیخ الاسلام محمد بن عبداللہ رحم کی کتاب التوحید اور یہ جو ابھی پڑھنے جا رہے ہیں ان کتابوں کو پڑھیں گے تو ان کی کتابوں کی خصوصیت عام اہل حدیث علماء کی طرح اور اس میں کچھ زیادہ علمیت کے ساتھ اگر ہم کہیں تو ان کی خصوصیت یہ نظر آئے گی کہ کوئی بھی بات انتہائی سیدھے صاف سادے انداز میں بیان کرتے ہیں اور ہر بات کی دلیل دیتے ہیں قرآن سے اور حدیث ہر بات مدلل بیان کی جاتی ہے کہ ان کی کتاب التوحید ہو کتاب التوحید میں تو جو انہوں نے اس لئے اسلوب اختیار کیا کہ ایک باب بانتے ہیں جو انہوں نے کتاب کو بنیادی انوان دیا ہے کتاب التوحید اللذی ہوا حق اللہ علی العبید توحید جو کہ بندوں پر اللہ کا حق ہے اس سے مطالق مباحث کو انتہائی دقیق نظر سے باب کی جو ترتیب دی ہے جب ہم وہ کتاب پڑھیں گے بابوں میں چلیں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں آئے گی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر باب سے مطالق محسوس پیش کیے پہلے کہ یہ قرآن ہے یہ آیت ہے یہ حدیث ہے کہیں کہیں سلخ کے اقوال تھوڑے ملے جہاں ضرورت ہے پیش کیا اور اس کے بعد مسائل مستمبع کہ یہ قرآن کی آیت اور حدیث ہے اور اس سے یہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں میری کوئی بات نہیں ہے کہ تم اس کو رد کر دو یہ اللہ کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اب اس کو آپ سامنے رکھئے اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے بالکل واضح طور پر اگر آپ اس کو رد کر رہے ہیں تو اب اس آیت اور حدیث کو رد کر رہے ہیں ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے یہ ان کا انچہائے بہترین اسلوب اور انداز اور اس طرح سے کتاب التوہید میں اور بھی کئی خصوصیت ہیں ایسے ہی یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا بھی معاملہ ہے محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی شخصیت اور ان کی کتاب سے مطالق میں نے بہت ہلکی سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی اس کے بعد اب اس کتاب میں داخل ہونے کے بعد ہمیں ایک بنیادی ٹوپیک یہ لینا ہے کہ ہم عقیدہ یا توہید کیوں پڑھتے ہیں یا اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے کیوں کون فقیحن میں یہ باب یہ چیز رکھی گئی ہے انشاءاللہ اس پر اگلے درس میں گفتگو کریں پاہ خدا رحمہ اللہ